بھائی یہ سوال پوچھا ہے کہ تیرہ سال کو ان کا بیٹا ہے اور بیٹی کتنے سال کی ہے ساڑھے تین سال کی بائے برت اس کو ہیرنگ کی پرابلم ہے میرے بھائیو اس کا بہترین علاج میں آپ کا اپنا ایک ایک سپیننس شیئر کرتا ہوں کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک بچی کو لایا گیا جس کے ماں باپ نے بتایا کہ یہ پدہشی سنتی نہیں ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا تو اس کو آلہ لگوالو یا اس کا آپریشن ہوگا میرے بھائیو الحمدللہ ہم نے اس کا علاج کیا علاج کیا تھا جو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بچوں کو کوئی مسئلہ ہو جائے بچوں کی جتنی بیماریاں ہیں سب کا بہترین علاج ہے ماں باپ کے وزیور غسل سے اس کو غسل کراؤ اور الحمدللہ اللہ شاہد ہے کہ پندرہ دن میں اس بچی کی ہم نے دوبارہ ریپورٹ گیارہ دن انہوں نے عمل کیا پندرہ دن بعد ہم نے دوبارہ ریپورٹ کروائی اور واضح فرق اس کی ریپورٹ میں آیا اور اب الحمدللہ اس بات کو ابھی ایک ماہ مکمل نہیں ہوا اور وہ ففٹی پٹسنٹ سننا شروع ہو گئی ہے صرف ماں باپ کے وزو سے اور غسل کے پانی سے غسل دینا طریقہ کیا ہے ایک بڑا سارا ٹپ لو اس میں ماں پہلے وزو کرے پھر اس میں غسل کرے پھر باپ اس میں وزو کرے اور غسل کرے ماں اور باپ کے وزو اور غسل کا پانی اور ایک دوسرا ٹپ لو اس میں اتنا پانی ڈالو کہ اتنے اتنے ہاتھ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں اس میں کم از کم سات بیری کے پتے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں اس میں بیری کے پتے ڈالو اور جہاں بچہ سوتا ہے اس کے بیڈروم میں اس پانی کو لے جو وہاں رکھو پانی میں ہاتھ ڈپ کرو رائٹ سائیڈ پہ ماں بیٹھے لیفٹ سائیڈ پہ باپ بیٹھے سات دفعہ صورت فاتح پڑھو سات دفعہ آیت القرصی پڑھو سات دفعہ صورت علم نشرا پڑھو اور سات دفعہ چاروں کل یعنی صورہ کافرون سات دفعہ صورہ اخلاص سات دفعہ صورہ فلق سات دفعہ صورہ ناس سات دفعہ اور اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھو اور اس پانی کو جو ماں باپ کے وزر غسل والا پانی اس میں جا کے مکس کر دو میرے بھائیوں روزانہ اس کو غسل دو سورج نکلنے کے بعد اور سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے واللہ ہے میرے بھائیوں اتنا فائدہ اس کا اتنا فائدہ اس کا میرے پاس آٹیزم کے مریض میرے پاس سپی چائنڈ اتنے مریض ہیں الحمدللہ بہت سارے مریض تو ایسے تھے ان کی رال ایسے بہتی تھی کہ کپڑے گیلے ہو جاتے تھے ویٹ ہو جاتے تھے الحمدللہ ماباپ نے صرف اپنے وضو اور غسل کے پانی سے اور بیری کے اوپر یہ قرآن کی آیات پڑھ کے اپنے بچوں کو غسل دیا اس وقت الحمدللہ سو فیصد بہتر ہیں اور دو دمائیاں بنانی ہیں ایک وہی کلونجی اور میتھی دانا برابر مقدار میں پچاس گرام کلونجی لو پچاس گرام میتھی دانا لو میرے بھائیوں میرا دل چاہتا ہے ہر بندہ یہ کلونجی اور میتھی دانا پیئے الحمدللہ ہمارے گھر میں چھوٹے کیا بڑے کیا بزرگ کیا سب پیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور یہ جو میتھی دانے ہیں میرے بھائیوں آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہیں اس میتھی دانے کے بارے میں اس فینوگرک سیڈ کے بارے میں کہ یہ ہماری بوڈیوں میں جتنے ہارمونی بیلنس ہوتے ہیں سب سے بہترین دوائی ہیں اور اتنے فائدے ہیں میتھی دانے کے اتنے فائدے ہیں جو گوگل پہ جا کے سرچ کرو واللہ اقلیں دھنگ رہ جائیں گی امام نے قیم پہ فرمایا کرتے تھے اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا اس کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے بعد خریدیں تو میرے بھائیوں کلبنجی اور میتھی دانا لو بچے کی جتنی عمر ہے اس کی عمر کے حساب سے اگر بچہ دس سال سے بڑا ہے تو چائے کا ایک چمچ دو اگر دس سال سے چھوٹا ہے تو ہاف تیسپون مٹی کے گلاس میں بھی گو دو ایک دو کترے اس میں لیمن کے ملاو ایک دو کترے اس میں زیتون کے تیل کے ملاو اور صبح اس کو اچھی طرح مکس کرو اس میں تھوڑا سا شہے ڈیڈ کرو اور وہ پانی نہار مو پلا دو گرمیوں میں ہم اس کو تھنڈا پیئیں گے اور جب سردی آئیں گی تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا گرم کر کے بھی پی سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ تلبینہ کھاؤ تلبینہ کھاؤ میرے بھائیوں تلبینہ کیا ہے اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو مرض لا علاج سمجھے جاتے تھے جس کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس کو کیا بیماری ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا لا علاج علاج مرض کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کھانے کا حکم دیتے تھے تلبینے کے بارے میں صحیح حدیث ہیں یہ غمغین دلوں کی دعا ہے تلبینہ کتنے فائدے ہیں یہ دماغ کو تقویہ دیتا ہے نظر کو تقویہ دیتا ہے دل کو تقویہ دیتا ہے میدے کو تقویہ دیتا ہے پٹھوں کو تقویہ دیتا ہے ہڈیوں کو تقویہ دیتا ہے اور تلبینہ کہتے کسے ہیں جوہ کا دلیہ اور میرے بھائیوں یہ فیکٹری سے بنے ہوئے جو جوہ کا دلیہ آتا ہے یہ مت کھاؤ چکی کا پیسا ہوا اورگینک جوہ کا دلیہ لے تو اس بچے کو ماں باگ کے وزر گسل کے پانی سے نہلائیں گے ساتھ کلونجی اور میتی دانے کا پانی پلائیں گے صبح بھی پلاؤ اور شام بھی پلاؤ اور ساتھ ان کے تلبینہ کھلاؤ